آپ اپنی نو سال کی بچی جو ہے وہ پچپن سال کے بوڑھے سے شادی کرنے کے لئے دیں گے مولانا مجھ سے مت پوچھئے کیونکہ یہ اسلام کا حصہ ہے نا یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے کہ آپ کو کہا ہے کہ نو سال سے شادی کرنے allowed نہیں ہے ابھی ہاں بالکل allowed ہے allowed ہے نا تو آپ کریں گے رک جائیے نکاح کا مقصد جو ہے نا پچاس ہوتا ہے آپ سوچتے ہیں کہ نکاح کا مقصد ایک ہے نہیں سب ہے بلکل مولانا جس دن بچی پیدا ہوتی ہے وہ انسان ہے وہ اس دن بھی نکاح ہو سکتا ہے کیا مزاک کر رہے ہیں مولانا ارے کمال ہو گیا نکاح ایگریمنٹ کا نام ہے جہین عداب سلام پرنام نمستے ستیقال آپ سبی کا صحت ہے میرے چینل ایکس مسلم سائل افیشل پر امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں سیٹنگ پہ کلک کر لیں جنرل سیٹنگ میں جائیں تھوڑا سا نیچے آئیں لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا اس کو چینج کر کر اگر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سیٹنگ کر لیں ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا السلام علیکم علیکم السلام علیکم مولانا فیضان المصطفی صاحب بات کر رہے ہیں قادری صاحب جی جی بول لاؤکم صاحب میں ممبئی صاحب بات کر رہا ہوں مولانا عبدالشکور صاحب نے آپ کا نمبر دیا ہے مولانا عبدالشکور جی اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے مولانا کہ کچھ ڈاؤٹس بہت آ رہے ہیں دماغ میں اسلام کو لے کر تو کافی پریشان میں میرے گھر والے صاحب ہو گئے تو یہ میرے مامو کے دوست تھے عبدالشکور بھائی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے آپ کے بھانجے کی بات کراؤ جو بھی ڈاؤٹ ہے وہ کلیر کر دیں گے وہ آہا تو مولانا بہت مہربانی ہوگی اگر میرے کچھ سوالات کے مجھے اگر تسلی بخش جواب مل جائے تو ایمان میرا تازہ ہو جائے گا ورنہ بہت ایسا لگتا ہے کہ شہطان ورگل آتا ہے کہ یہ گلت جگہ پہ تو نہیں ہوں میں کہاں پیا بومبے میں ہے دھاراوی سے بات کر رہا ہوں مولانا اچھا اچھا جی اس کے لئے وقت میں چاہیے کہ جب موقع ہو تو آپ بھی کس سوالات ہیں ہاں ہاں میرے ہی سوالات ہیں وہ مامو نے نمبر لے کے دیا کہاں کہ آپ سیدھا ہی بات کر لو تاکہ جو بھی سوال ہے مولانا جواب سیدھا سیدھا دے دیں گے ہاں تو دیرے دیرے کریے گا دیرے 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 وقت میں لے گا تو ابھی ایک سوال کر لو آپ سے ہاں کر لیجئے اچھا مولانا یہ اللہ نے جو قرآن کا دعویٰ کیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن تو محفوظ نہیں لنظر آ رہا ہے ہاں کیونکہ ہم کو بچپن سے ہم جو مزید میں گئے تھے سارے لوگوں نے یہی بتایا تھا کہ پوری دنیا میں ایک ہی قرآن موجود ہے ہاں جی بھی ہے نا زیر زبر کچھ بھی اس میں فرق نہیں آیا ہے پوری دنیا میں تو یہ یہ موقف آپ کا بھی ہے مولانا یا کچھ الگ موقف ہے نہیں سات قرطیں ہیں یہ حدی سے پاک نے بھی بتایا ہے ہاں اس کی یعنی قرآن ایک ہی ہے ہاں اور اس کی سات قرطیں ہیں اچھا ہاں ہاں یعنی اس کو سات انداز سے پڑھنے کا طریقہ اچھا وہ قرآن ایک ہے پڑھنے کا انداز جیسے لینگویج میں بھی ہوتا ہے کہ کہیں کوئی کس طرح بولتا ہے جی جی تو ساتوں طریقے پر نازل ہوا قرآن حضور افعاد لفظ میں فرمایا ہاں ان ساتوں طریقوں پر قرآن نازل ہوا ہے ہاں مولانا یہ حدیث میں نے پڑھا تھا سات احروف میں کیونکہ حضرت عمر نے ایک صحابی کو الگ طریقے سے پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ پکڑ کے لے کیا ہے گردن پکڑ کے ان کی رسول اللہ کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا نے فرمایا طریقے سے نازل ہوا پھر حضرت عمر کو بولا ہو گیا یہ اتبات ہو گئی لیکن اس میں ڈاؤٹ کیا ہے کہ محفوظ نہیں ہے ہاں ہاں ڈاؤٹ یہ ہے مولانا کہ اگر رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ سات احروف میں اس کو اللہ نے نازل کیا ہے لیکن پھر بعد میں حضرت عثمان نے جتنے بھی نسکے موجود تھے وہ سب کو پھر جلوا کیوں دیا کیونکہ اللہ کا قانون اگر سات طریقوں پر اس کو نازل کرنا تھا تو پیارے حضرت عثمان صاحب نے اس کو کیوں سارے نسکوں کو جلوا دیا اور صرف ایک ہی طریقہ رکھا وہ ساتو خیرت موجود ہے لکھنے کا جو طریقہ تھا لکھنے جو طریقے تھے چند وہ جو ہے نا اختلاف کی وجہ سے کہ قرآن پاک میں بعد میں اختلاف نہ ہونے لگے ہم تو جو جو نسکے تھے وہ روک لیے نہیں لیکن حضرت عثمان کو کس نے یہ وہ دیا تھا اجازت دی تھی حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ جب کہیں پہ اختلاف ہو تو قریش کے قریش کے انداز میں لکھنا یہ کہاں کون سی حدیث میں مولانا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہاں یہ حدیث ہے اس میں یہ لکھتا فرمایا کہ جب کمی کی اختلاف کیونکہ حضرت عثم قریش کے تھے نا ہاں اور وہیں نازل ہوا قرآن پا نہیں یہ حدیث تو مجھے کہیں ملی نہیں مولانا اس کا حوالہ آپ دے سکتے ہیں یا اللہ آپ کھڑے کھڑے حوالہ پوچھتے ہیں نہیں نہیں ابھی مولانا ابھی کا ابھی نہیں کہہ رہا ہوں میں ہاں نہیں نہیں آپ خالی سمجھئے ہاں اور پوائنٹ نوٹ کر کے حوالہ خود تلاش کریں مجھے منوال مت کریں کہ میں جوانا محنت کروں آپ کے لئے آچھا میں ڈھونڈ لوں گا میں ڈھونڈ لوں گا نہیں ملے گا تو میں تلاش کروں گا آچھا ٹھیک ہے مولانا میں پہلے سرچ کروں گا لیکن مولانا اگر رسول اللہ کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ جو سات کرت ہے یا سات احروف میں جو قرآن آئے گا ایک منٹ ایک منٹ اس طرح سے کوشن کریں گے یہ ایک ڈیبیٹ ہو جاتی ہے نہیں میں سمجھنے کے لئے پوچھ رہا ہوں مولانا نہیں نہیں کوئی انڈ نہیں ہوتا ہے آپ کو بیسک سوال یہ تھا آپ کا بیسک سوال تو آیت پر نہ ہے آپ کو تو کہنا چھیک اس آیت پر نہیں ہے میرا سوال آپ ادھر سوال ہے آچھا چلیے میں آپ کو لک جائے جی مولانا آپ نے کہا میرا سوال اس پر ہے انہا نو نظر نظر دکھر وینہا نو لحافظون جی جی ہم نے جو ہے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے بلکل جو قرآن نازل ہوا تک وہ آئے گی نہیں ہے کیسے ہے ابھی تو دس ورجن موجود ہے نا مولانا وہ تو جو ہے وہی نازل ہوا تھا نا کیسے اگر اگر جو دس موجود ہے وہی نازل مولانا سنتے لو ہاں نہیں نہیں آپ سننے یہ پہلے اچھا جو ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں ہاں قرآن آسین جو ہے ہاں حفظ کی پڑھ رہے ہیں یہ نازل نہیں ہوا تھا نہیں نہیں اس کو ہم ویریفائی کیسے کریں گے کیونکہ آج مارکٹ میں دس سے زیادہ قرآن موجود ہے حفظ ہے ورس ہے کالون ہے دوری ہے سوسی ہے کنبل ہے خلف ہے نہیں لیکن اس میں مانے کا بھی تو فرق ہے نا مولانا تو کون سا مانے والا قرآن صحیح ہے اگر طریقہ الگ ہے دو الگ الگ باتیں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو آپ نے ایک سٹیٹمنٹ کچھ بولا ہے مجھے مثال مت دیئے آپ ڈیفرنس پوچھ رہے نا مولانا اسی کا میں فرق آپ کو دلیل سے بتا رہا ہوں نہیں جو قرآن دلیل آپ آپ کہہ رہے ہیں ڈاؤٹ کلیر کرنا ہے اور دلیل دے رہے ہیں وہ اس دلیل پہ تو ڈاؤٹ ہے میرا کہ اگر اس کا آپ جواب دے دے تو میرا ایمان بچ جائے گا مولانا میں بہت پریشان ہو گیا ہوں اور مجھے بہت جنت اور جہنم کا ڈر ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان ضائع ہو جائے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ کو پڑھنا پڑے گا کیونکہ میں پڑھنے کے لئے ریڈی ہوں لیکن جو پڑھا ہوں اس پہ جو میرا ڈاؤٹ ہے وہ تو برائے مہربانی کلیر کر دیجئے تو اس کو کلیر کر رہا ہوں میں یہ قرآنیں ہیں سات قرآنیں ہیں تو قرآن میں لیکن فرق نہیں آنا چاہے نا مانے میں نہیں فرق تو مانے میں آئے گا کیسے مانے میں آئے گا اگر میں آپ کے استاد کا سٹیٹمنٹ اگر کوئی ہے اس کو کسی اور کی طرف نزبت کروں اور کہوں کہ نہیں آپ کے استاد کا نہیں یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے تو یہ تو زمین آسمان کا فرق ہو گیا یہ تو غلط ہو گیا میں ویسی مثال آپ کو دے سکتا ہوں قرآن سے آپ سورہ امبیاء سورہ نمبر اکیس کی آیت نمبر چار لے لیجئے اس میں آپ دیکھئے میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں میرے سامنے موجود ہے یہ دیکھئے سورہ امبیاء کی آیت نمبر چار ہے اور حفظ ان آسم کا میرے پاس قرآن ہے اور کالون ان نافق ہے یہ دیکھئے جو ہمارا قرآن ہے انڈیا والا حفظ والا وہ کہتا ہے سٹارٹ ہوتا ہے اور جو کالون والا ہے وہ دیکھئے اب حفظ والا تو کالا سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہ رسول کا کال بتا رہے جو ترجمہ ہے جتنے دس بارہ ترجمہ ہے وہ کہہ رہے کہ رسول اللہ نے کہا یہ دیکھئے میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو مترجم ہے سنیں تو مولا صرف ایک میٹ دے دیجئے مولا نہیں میرا یہ سوال ہے تو یہ دونوں میں تو فرق آگیا مولا اس کو کیسے سول کریں گے یہ رسول کا کلام ہے یا اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے نہیں رسول نہیں آپ سمجھے نہیں میری سمجھا کو یا پیڈو فیلیا کو گلت سمجھتا ہے ہر لوگ اس سے نکل چکے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ کے بارے میں کہتا ہے قرآن میں رسول اللہ کی زندگی تمہارے لئے بہتری نمونہ ہے اس کا جواب کیا ہے مولانا تو اس کا کیا جواب ہے ہمارے رسول اللہ 55 سال کے جواب یہ ہے جواب یہ ہے کہ لیگلی آج کل قانون کوئی بنا لے گا تو بنا لے گا اس کے حساب سے کسی اور ملک کا یا کسی اور زمانے کا یا کسی اور شریعت کا قانون کو پیرامیٹر سے نہ پیرگا تو لگے گا کہ صحیح یا غلط ہے لیکن آپ اپنی نو سال کی بچی جو ہے وہ پچ پن سال کے بوڑے سے شادی کرنے کے لئے دیں گے مجھ سے مت پوچھ یہ اسلام کا حصہ ہے نا یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے اب بلکل اللہ ہے تو آپ کریں گے نکاح کا مقصد پچاس ہوتا ہے آپ سوچتے ہیں کہ نکاح مقصد یہ نہیں سب ہے بلکل مولانا جس دن بچی پیدا ہوتی ہے وہ اس دن بھی نکاح ہو سکتا ہے کیا مزا کر رہے مولانا ایک بچی جو ابھی پیدا ہوئی ہے ایک پچاس سال کا انسان اس سے نکاح کر سکتا ہے بھی بلکل ساٹھ ستر سال ہاں مطلب اگریمنٹ ہوتا وہ ایک سال ایک دن کے بچی کے ساتھ بھی نکاح کر سکتا ہے اور پھر یہ رخصتی کبھی کر سکتا ہے تو میں پوچھ رہا آپ سے رخصتی کبھی ہوگی مجھے کلیر ہے مجھے یہ پتا ہے کہ رسول اللہ جب 52 سال کے تھے تو امی آئیشہ کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا اور جب امی آئیشہ نو سال کی تھی رسول اللہ 55 سال کے تھے تب رسول اللہ نے رخصتی کی اور امی آئیشہ کے ساتھ ہم بس تری کی کی رخصتی رخصتی نہیں کیسے فیزیکل سیٹ تھی امی آئیشہ تو کہتی کہ میں گھڑیا سے کھیلتی تھی مجھے تو پتا بھی نہیں تھا بھائی ان کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ ان کا ولی ماں ہے وہ کہتی مجھے پتا ہی نہیں تھا میری امی رومان جو ہے امی رومان مجھے دیماغ کی فیزیکلی سیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہا آپ مینٹیلی سیٹ کی کوئی قید نہیں ہے اسلام میں مینٹیلی سیٹ ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں نہیں لڑکی مینٹیلی اگر مچور نہیں ہے تو بھی اس کی شادی کر دی جائے اس میں کیا حرج ہے مولانا مولانا کوئی حرج نہیں ہے حضرت آئیشہ فیزیکلی فٹ تھی یہ کیسے ثابت کریں گے آپ مسلمان ہیں میں تو اپنے ایمان کو بچا رہا ہوں اسی وجہ سے سوال پوچھ رہا ہوں پوچھ نہیں رہی پہل ایک کتاب پڑھ باہر شریعت پورا پڑھ پڑھ لیکن اس کا کیا جواب ہے کہ ہمارے رسول اللہ تو اس وطن حسنہ ہے تو ایک بوڑے انسان ایک بچی سے شادی کر رہا ہے یہ ایک گلت ایک سیٹ ہوتا ہے نا مولانا لیکن بچی سے شادی کرنا کیوں ضروری تھا نو سال کی تو دوسری کوئی لڑکی نہیں ملی تھی اگر وہ اپنی عمر کے حساب سے کسی اڈلٹ کے ساتھ شادی کرتے بیس سال بائی سال تھی تو سینہ زینب تھی ان کے پاس زینب تھی حفظہ تھی اتنی ساری عورتیں تو رسول اللہ کے پاس جو امہ ہات المومنین ہماری ماہیں تھی تو یہ بچی کے ساتھ شادی کرنا کیا ضروری تھا دوسرے کے ذریعے سے بھی تو دین فیلا سکتا تھا اللہ سبحان وتعالی کیسے ضروری جی ایک غلط اگزامپل سیٹ کر کے کیسے ضروری ہوا مولانا میں ایمان بچانا چاہتا ہوں میرے ذہنوں میں سوال آرہا مولانا جو ایک نبی کا رسول اللہ صحیح بات پہنچا دیجئے پہنچانے کا حکم ہے پہنچانے کے جتنے طریقے ہیں اور سب جو گھر میں کیا عبادت کرتے تھے اس کا پہنچانے کا بہترین طریقہ یہ تھا حضرت آئیش جو بہت ہی ذہین اور ذکی تھی جو انہوں نے پورا کار نو کہتے ہیں نا ذہین کیسے تھی وہ تو آٹا گنتے ہوئے بھول جاتی تھی بکری آکے کھا لیتی تھی ذہین کیسے تھی میں بخاری کے حدیث آپ کو پیش کروں گا جب امی آئیش کے اوپر الزام لگا جی جی شادی کے ٹیم پہ تھوڑی نہ ذہین زکی تھی نو سال جو ہے رسول اللہ کی ساتھ رہی ہے لیکن ایک بچی سے شادی کروا کے رسول اللہ کیوں سکھوا رہے یا اللہ اپنے دین کو بچی سے شادی کروا کے کیوں فیل رہا ہے دوسرا آپشن بھی تو تھا زیند تھی زویریہ تھی امی حفظہ تھی یہ آپشن نہیں تھا مجاز نہیں دے سکتا تھا جو حضرت آئیشہ والا مجاز ہے کیا ہے عرب کا معل نہیں ابھی سعودی میں بھی آلاؤڈ نہیں اٹھرہ سال کے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے نہیں ابھی مطلب کہ چودہ سو سال پہلے سعودی کچھ الگ تھا کیا مولانا کیا پہلے نو سال کی بچی اٹھرہ سال کی طرح ہو جاتی تھی نہیں لیکن حضرت آئیشہ تو رسول اللہ کے بارے میں کہتی ہے مجھے ٹائم نہیں ہے مولانا بھاگ آج کی پہلی مکیٹ ڈاؤن مولانا آؤٹ لیکن دیکھیں کتنا بے شرم مولانا ہے اصل میں اسلام ہی بے شرم ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن کی بچی سے اگر شادی کرنا چاہے کوئی پچاس سال 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 کا بھوڑا تو اسلام میں اس کی چھ چھلی 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 ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں جائے ہند وندے ماترم ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا ماترم ماترم